ندیم رضا کا سلام کیا عمران خان نے تحریک انصاف کو علی من گنڈا پور کے سپرد کر دیا ہے اور اسٹیبلشمن سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیئے اور باہر سے تارہ لگا دیا ہے اور ایسے میں خبر آئی ہے کہ تو شاہانہ کیس میں صدر عاصف علی زرداری اور نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کی بھی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم اور بظاہر صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ حکمران اتحاد ہو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سب خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں آج یہ موضوعات ہیں جس کے پر بات کرنی ہے کیونکہ عمران خان نے جو بانی پی ٹی آئی چیئرمن ہیں انہوں نے علی من گنڈا پور کے سپرد یہ تحریک انصاف باقاعدہ طور پر کر دی ہے جو بھی احتیادی تحریک ہے ہر قسم کی چیزوں میں انہی کو آگے کر دیا ہے کہ وہ احتیادی تحریک چلائیں گے ساتھ علی من گنڈا پور سے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیئر چل رہی تھی مذاکرات چل رہے تھے وہ ختم کر دیا جائے عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت انہوں نے خود نے دی تھی اور اب خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ بند کر کے باہر سے تعلی لگا دیا جائے اور اب اس کے اوپر کسی قسم کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے بقول عمران خان کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دھوکہ دیا ہے اس لیے اب مزید ان کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ تمام پشتیاں جلا دی جائیں اور احتیاطی تحریک کسی صورت ختم نہیں ہونی چاہیے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جسیس منصر شاہ کے ہم مکمل طور پر ان کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ جیل میں بھی آج بات کرتے ہیں انہوں نے اسی طرح کی بات چیت کی ہے کہ حکومت اجازہ دے یا نہ دے جل سے ہر صورت ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پابندی برداشت نہیں کی جائے گی ان کا کہنا یہی ہے کہ اب کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس نہیں بچا ہے اب وہ دھرنے ہوں گے جل سے جلوس ریلیاں یہ سب کچھ ہوگی کیونکہ اب جو جمعرات سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے جل سے جلوس کا اب اس میں تیزی دیکھنے میں آئے گی کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ عدلیہ کے لیے وہ کھڑا ہونے چاہتے ہیں اس لیے جمعرات کو عدالتوں کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے پھر اس کے بعد جمعہ پھر ہفتہ اور اس کے بعد مزید ہی یہ جل سے جلوس یہ سلسلہ جیسے لاہور ہو گیا دوبارہ لاہور کے لیے اپلیکشن دے دی گئی ہے پھر پنڈی میں ہے اس کے بعد پھر کراچی اور پھر میاں والی یہ سارے مختلف چیزیں انہوں نے ایک ساتھ ماز گورنمنٹ کے لیے کھول دی ہیں جو پچھلے دنوں پسپائی کے سامنے کرنا پڑا تھا عدلیہ کے سلسلے میں اور پھر الیکشن کمیشن جو بیک فوٹ پر مکمل طور پر آ چکا ہے ایسے میں عمران خان نے بارال ایک ٹیم کی قیادت کر رہے تھے تو ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم دیفنسیف ہو جائے جیسے پاکستان کرکی ٹیم کا حال یہی رہا ہے کہ پاکستان کرکی ٹیم نے جب بھی دفاعی حکمت عملی اختیار کی ہے تو پاکستان وہ میچ ہار گئی ہے بزاید جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے پاکستان کی جو حکومت ہے جو حکمران اتحاد ہے جو پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون پر مشتملیں باقی اور بھی پارٹیاں ہیں لیکن اب ان کی پالیسی جو ہے بالخصوص مسلم لیگ نون کی وہ دفاعی حکمت عملی پر آ گئے ہیں وہ بلے سپین باولنگ ہو یا فاس باولنگ ہو وہ اس میں دونوں میں غلطیاں گورنمنٹ ہی نے کرنی ہیں اسی لیے وہ انتہائی مشکل میں آ چکے ہیں وہ اسی لیے عمران خان بھی اب کہنے پر بار بار کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر کہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ بظاہر یعیہ خان پارٹ ٹو گورنمنٹ ان کو دکھائی دے رہی ہے اس حد تک اب عمران خان چلے گئے ہیں کہ جہاں سے اب واپسی کی بظاہر کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی ایسے میں سلام آباد کے احتساب عدالت میں صدر آصیف علی زرداری وے میاں محمد نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور سینٹ چیئرمن یوسیوٹا گلانی اور ان کے ساتھ جو دگر کوشہ خانہ کیس جو گارڈیوں کو ریفرنس ہیں اس میں ہیں اب ان کا کیس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ چلے گا یا نہیں اس کی قسمت کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب اس کیس کا جو محفوظ فیصلہ کیا گیا ہے وہ چودہ اکتوبر کو سنائے جائے گا یعنی کہ ابھی کوئی اس کی تقدیر اس کی قسمت کا کچھ نہیں پتا اور اس فیصلے نے بھی میں سمجھتا ہوں اس فیصلے نے بھی تحریک انصاف کے ایک ریاست اور دو قوانین جو ان کا بیانیاں ہیں اس کو مزید تقویت اور قوت ملے گی کیونکہ اس کے برخلاف ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیسیزن سزائے بھی سنائی جا چکی ہیں اسی دورے میار انصاف کی وجہ سے تحریک انصاف کے بیانیے کو عوام میں بہت زیادہ پذیرائے مل رہی ہے ایک ریاست دو قوانین ہی کے وجہ سے ریاست کو شدید نقصان بھی پہنچ رہا ہے اور ان حالات میں بارہا جو شیاسی تجزیکار بھی ہیں اور جو جوتشی ہیں جو قسمت کا حال بتائے کرتے ہیں کبھی توتے بتاتے ہیں اب یہ انسان بتائے کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکمرہ اتحاد کے لیے جو اگلا معینہ آ رہا ہے محض چند روز کی دوری پہ ہے کہ اکٹوبر کا معینہ وہ اچھا نیک شگون نہیں لے کے آ رہا ہے ان کے لیے کیونکہ وہ مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن احکامات کے اوپر پازداری نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو چیرمن پارکسن الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ ان کے اوپر ایک توہین عدالت کی تلوہ لٹک رہی ہے وہ بدستور اس کا عطاب کا شکار رہیں گے کیونکہ آج جو چھٹا اجلاس بھی اس کا ہو رہا ہے اس میں بھی ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے بار بار یعنی کہ نشستن برخواستن گفتن اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ دکھائیں دے لیکن آج صرف اتنا آیا ہے جو درائے نے بتایا ہے کہ ایک ممبر نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ منوان اس پہ عمل درامت کیا جائے اور ہمیں کسی بھی تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن جو دگر ممبر نے انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم اپنی جو طاقت ہے جو اپنے اختیارات ہیں اس کو سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اب یہ جو صورتیات ہو چکی ہے اس میں محض تصادم کے سوا فیلحال تو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ آئینی ترمین کی کوششوں کے باوجود بھی عدلیہ مزید مستحقم اور مضبوط ہوگی یہ جوتشیوں کا کہنا ہے ایسے میں تحریک انصاف نے سڑکوں پر جو آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس دوران بڑی تعداد میں کرپشن اور دگر سکینڈل بھی باہار نکلیں گے اور احتیاری تحریک بھی زور پکڑے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسیف افتخار چودری والی جو مارٹ دو ہزار سات کی بکلہ تحریک تھی اس بار اگر وہ تحریک شروع ہوتی ہے جو قرین قیاس یہ ہے جو جمعرات سے یعنی کہ کل جو شروع کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف احتجاز تو یہ شاید اسی سلسلے کی کڑی ہو اور اس کو مزید آگے لے جائے جائے گا اور ایسے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اتحاد اور اپوزشن کے درمیان سوئنگ اسٹریٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے جو امریکہ کے صدارت انتخاب میں ہوتا ہے جو سوئنگ اسٹریٹس ہوتی ہیں بات کہ وہ کسی بھی امیدوار کی جیت یا شکست کا فیصلہ کیا کرتی ہیں اور جس کی جس امیدوار کی حامی یہ سوئنگ اسٹریٹس ہو جاتی ہیں اور وہی پھر صدر مملکت بنتا ہے وہاں چار نومبر کو انتخاب ہونے جا رہے ہیں تو بلکل اسی طرح سے محمد فضل الرحمان کا کردار مجھے دکھائی دے رہا ہے اب یہ نہیں معلوم کہ وہ حکومت کو مزید مضبوط کرانا چاہتے ہیں یا پھر ملک کو نئے نظام کی طرف لے جانے کا انتہائی اہم کردار وہ بھی انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے جا رہے ہیں اور اس بارے میں جو شواہد ہیں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے بہت جلد آ جائیں گے بہت شکریہ خدا حافظ